بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد رمضان المبارک کی چھٹی شب ہے اور آج قرآن مجید کے جز چھے کے بعض اہم موضوعات کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں چھٹے پارے کا ابتدائی تھوڑا سا حصہ سورہ النساء پر مشتمل ہے اور بقیہ حصہ سورة المائدہ پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر ایک سو تری پن سے ایک سو ساٹھ تک یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا اہل کتاب یہود اور عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ آسمان سے ایک کتاب ہمارے لئے اتروائیے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ سب مطالبے تو پرانے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا اللہ کی گرفت میں وہ آگئے پھر انہوں نے کسی بچڑے کی عبادت شروع کر دی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوہتور پر ایک پکہ وعدہ لیا ایک پکہ عہد لیا لیکن اپنی عادت کے مطابق وہ اللہ سے کیے گئے اپنے ہر وعدے کو توڑ دیتے تھے ہر عہد کو توڑ دیتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار پڑی اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوئی کون سا ایسا جرم تھا جو ان بنو اسرائیل نے نہیں کیا انہوں نے اللہ کے نبیوں کا قتل کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر ایک مہر لگا دی گئی انہوں نے تو اتنا بڑا جرم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ کی بڑی پاکیزہ نیک عابدہ بندی تھی ان تک کو انہوں نے اپنے الزامات کا نشانہ بنایا ان پر ترہ ترہ کے الزامات اور بہتان لگائے یہ اتنے گئے گزرے رہے اور اللہ ان کو مسلسل چھوک دیتا رہا لیکن یہ مسلسل یہ نافرمانیاں کرتے رہے یہاں تک کہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تن کیا یہودیوں نے اور یہ تن کیا کہ یہ فاسی دے دیں گے جب فاسی کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک آدمی وہاں بھیج دیا جس کو انہوں نے فاسی دی اور یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فاسی دے دی ہے جبکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اپنے پاس اٹھا لیا اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس دنیا میں نازل فرمائیں گے ظاہر ہے یہ موضوع تو قرآن میں نہیں ہے لیکن صحیح ترین احادیث میں اور صریح روایات میں یہ موضوع بالکل وضاحت کے ساتھ آیا ہے اور اس سے انکار کی کوئی گنجائشی نہیں ہے تقریباً حد تباتر تک پہنچا ہوا ہے یہ موضوع اور یہ حدیثیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نازل فرمائیں گے جو شخص اس عقیدے کا منکر ہے وہ بدترین فاسق ہے امت کے ایک اجماعی عقیدے کا منکر ہے صحیح حدیثوں کا منکر ہے اور بہت خطرہ ہے کہ اگر وہ اس انکار میں شدت کرتا ہے اور ان حدیثوں کو بالکل نظرانداز کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کے سلسلے میں بھی ذرا غور و فکر کر لے کیونکہ جو حدیثیں تواتر کے درجے تک پہنچ جائیں ان حدیثوں کا انکار بعض موقعوں پر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اس کے بعد سورہ نساء میں آیت نمبر 171 اور 172 میں عیسائیوں کو ایک نصیحت کی گئی اور اللہ کی بندگی کا کیا مقام ہے یہ بتایا گیا فرمایا گیا دین میں غلو کرنا یہ عیسائیوں کی خاص عدد تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا رسول بنایا تھا اپنا خاص کلمہ بنایا تھا لیکن عیسائیوں نے ان کو اللہ کے بندے اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر اللہ کی خاص نشانی اور کلمہ اس سے اٹھا کر اللہ بنا دیا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ قرآن نے فرمایا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلومت کرو جس حمل کو جس شخصیت کو اللہ نے جو حیثیت اور جو مقام عطا فرمایا ہے بس وحی تک اس کا مقام رہنے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ بات فرمائی کہ مجھے اس طرح آسمانوں میں مت اڑاؤ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو آسمانوں میں اڑا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانو مجھے خدا مت کہو مجھے خدا مت سمجھو یہ سارے نبیوں کی تعلیم رہی یہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے پروفٹس اور میسنجرز کی تعلیم رہی یہی سارے ولیوں اور بزرگوں کی تعلیم رہی کہ ہم میں سے کوئی خدا نہیں ہے ہم میں سے کوئی مالک نہیں ہے ہم میں سے کوئی اللہ نہیں ہے تو ہمارے آگے سجدہ مت کرو ہماری قبروں کو مت پوجھو ہمارے مزاروں پر آ کر سر مت جھکاؤ سر تو اللہ کے آگے جھکاؤ ایک رب کے آگے جھکاؤ ایک مالک کے آگے جھکاؤ جو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب یہ غلو ہوتا ہے دین میں کہ انسان اپنی مرضی سے دین کے احکامات میں زیادتی کر لے اور جس کا جو درجہ اللہ نے تیف فرما دیا اس درجے سے آگے بڑھا دے امت میں مسلمانوں میں بھی یہ بہت ہوا ابتدائی دور میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ طرز اختیار کیا گیا روافظ نے عبداللہ بن سبا نے کہ ان کے مقام کو اتنا بلند کیا گیا کہ گویا ان کو رسول کا درجہ دے دیا گیا رسول سے آگے بڑھا کر علوہیت کے مقام تک نعوذ باللہ پہنچا دیا گیا یہ بہت گمراہی کے عقیدیں چاہے وہ کسی رسول کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی صحابی کے بارے میں ہو چاہے وہ اہلِ بیت کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی ولی اور بزرگ کے بارے میں ہو اللہ نے اپنے بندوں کو بندہ بنایا ہے وہ خدا نہیں ہے وہ رب نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے ان میں سے کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی ان میں سے کسی کو بھی خدا اور مالک نہیں سمجھا جائے گا ان کی عزت ہوگی ان کا احترام ہوگا ان کی ریسپیکٹ ہوگی ان کا سممان ہوگا ان کی بات مانی جائے گی ان کی اطاعت اور اتباع کی سب کچھ ہوگا لیکن ان کو خدا نہیں مانا جائے گا ان کو رب نہیں مانا جائے گا یہ ہمیں سبق ملتا ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی دشمنی کی نعوذ باللہ کہ ان کو اپنا دشمن سمجھ لیا ان کو فاسی پر نعوذ باللہ چڑھانے کے در پہ ہو گئے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اللہ کے برامر نعوذ باللہ پہنچا دیا یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں اللہ نے فرمایا انما المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ و کلمتو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اللہ کی ایک خاص نشانی ہیں اللہ نے اللہ نے القاہ الى مریم و روح من ایک خاص روح ہے وہ جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ڈالی اور پھر عیسائیوں سے اور یہودیوں سے اور اہل کتاب سے کہا گیا تم فآمنوا باللہ و رسولہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ یہ مت کہو کہ اللہ تین ہیں ایک مل کر ایک سے تین اور تین سے ایک یہ بلا وجہ کہ فلسفے مت اختیار کرو مالک اور خدا ایک ہیں اس کی عبادت کرو انما اللہ الہ واحد اور اس کی کوئی اولاد نہیں وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی بیوی ہو وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد وہ تنے تنہا ہے وہ نراکار ہے وہ دکھائی نہیں دیتا وہ نظروں میں نہیں آتا وہ مالک الملک ہے رب العالمین ہے سارے کائنات کا بنانے والا ہے اس پر ایمان لاؤ اس پر یقین لکھو اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی جو حرمت اور پاکیزگی ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ایک دوسرے کی مدد کن بنیادوں پر کریں پہلے فرمایا گیا کہ جتنے اللہ کے شعائر ہیں یعنی وہ تمام علامات اور وہ تمام نشانیاں جو کفر شرک اور الحاد کے مقاملے میں اللہ کی توحید اور خدا پرسی کی صاف اور منصوص اور واضح نشانیاں ہیں ان کی بحرمتی مت کرو وہ تمام نشانیاں جن کا تذکرہ نصوص میں ہے قرآن اور حدیث اور سیرت اور سنت میں ہے اور وہ کفر اور شرک کے مقابلے میں توحید کی علامت ہیں اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید خدا پرستی کی علامت ہیں ان تمام شعائر کا احترام کر جیسے خانہ قعبہ جیسے صفہ اور مروہ جیسے قربانی کے لیے لیے جانے والے خرید جانے والے جانور یا تک کے ان کے گلوں میں ڈالے جانے والے پٹے یہ سب خاص علامت ہیں اللہ کے اس حکم کی تکمیل اور تعمیل کے اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کے اور اس کے دین کے حکموں کو پورا کرنے کے سلسلے کے یہ علامات یہ نشانیاں ہیں یہ شعائر ہیں نہ ان کی بے حرمتی مت کرنا محترم مہینے جو ہیں ان کی بے حرمتی مت کرنا یا قربانی کے جانوروں ان کے گلے میں پڑے ہوئے قلادوں تک کی بے حرمتی مت کرنا اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خانہ کعبہ کا قصد کریں حج کے لیے جائیں ان کی بے حرمتی مت کرنا اور پھر فرمایا کہ جو لوگ تمہیں حرم جانے سے روکتے ہیں تم ان پر بھی ظلم نہ کرو یہ اسلام نے اتنا اس کی تلقین کی ہے کہ کسی نے اگر تم پر ظلم کیا ہے تو ظلم کے بدلے میں بس جتنا ظلم کیا گیا ہے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے معاف کر دو تو بہت اچھا اگر بدلہ لو تو بلکل برابر آگے بھی یہ بات فرمائی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ الْتَّقْوَىٰ کسی کی دشمنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق سے آگے نہ بڑھا دے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو آج چند لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں آج کسی سماج کا کوئی آوارہ کوئی درندہ اور کوئی جانور کوئی دریدہ دہن تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے تمہارے دین پر تمہارے نبی پر تمہارے مقدسات پر وہ حملہ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے عیزہ پہنچا رہا ہے اس کا جواب بھی اس طرح مد دینا کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ اور اس کی وجہ سے کسی پورے سماج کو بدنام کرنے لگو اعتدال کا دامن تھامے رہنا انصاف کا دامن تھامے رہنا سچائی اور حق کا دامن تھامے رہنا دشمنی اور نفرت میں بھی اعتدال سے اور حد سے آگے بڑھنے کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی پھر فرمایا گیا جو آپس میں تم تعاون کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو تو اس کی بنیات وَتَعَاونُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقوی کی بنیات پر ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنیات دنیا کی اغراض نہ ہو دنیا کے مفادات نہ ہو دنیا کے تعلقات نہ ہو رشتہ داریا نہ ہو کوئی اور پیمانہ تعاون کا نہیں ہونا چاہیے تعاون کا پیمانہ ایمان ہونا چاہیے نیکی ہونا چاہیے بر اور تقوی ہونا چاہیے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو عملی طور پر دے سکتے ہو تو عملی طور پر دو عملی طور پر نہیں دے سکتے تو دعا کر کے دو دعا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس خیر کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے مت بنو جیسے محروم مت بنو بلکہ کوشش کرو کہ نیکی تقوی اور خیر کی بنیادوں پر ہر کام میں ہمارا تعاون جتنا ہمارے بس میں جتنا ہم سے possible ہے اتنا ہم خیر کے نیکی کے بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوں اور برائی کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کسی کے مددگار مت بنو کسی رشتے کا بھی اس میں خیال مت کرو کسی تعلق کا بھی خیال مت کرو جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں ان سے رکو اور روکو اس سلسلے میں نرمی کا رویہ اور کمپرومائس کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے جو گناہ کا کام ہے اس میں کوئی معاونت نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنی شادیوں میں اپنے گھر کے فنکشنس میں اپنے پروگراموں میں اپنے گھرلو ماحول میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر موڑ پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اللہ کی نافرمانی والا ہے اس کام کو نہ ہم خود کریں اور اگر وہ ہماری نگرانی اور ذمہ داری میں ہو رہا ہے تو اپنے چھوٹوں اور ماں تحتوں کو بھی اس کی قطعن اجازت نہ دیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کریں اور شریعت کے احکامات کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہو وہاں پر اگر ہم روک سکتے ہو اس غلطی اور گناہ کو تو روکیں اور اگر روکنا ہماری قدرت میں نہیں تو وہاں سے فوراً الگ ہو جائیں ان لوگوں سے راستہ الگ کر لیں اپنی اپنے وجود کو وہاں سے دور کر لیں اس لیے کہ ہمارے تعاون کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے تقوی ہونا چاہیے نیکی ہونا چاہیے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمابرداری ہونا چاہیے ہمارے تعاون کی بنیاد اور ہمارے تعاون کا سلسلہ گناہ میں گناہ کی مجلسوں میں نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے جو شخص اس پیمانے کا خیال کرتا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا انسان کو شروعات میں تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اپنا موقف واضح کرنے میں اور سریح کرنے میں کہ ہم کسی بھی گناہ کے کام میں نہ شریک ہوں گے اور نہ اس کے معاون ہوں گے اپنے جان سے مال سے وقت سے صلاحیت سے ہم سے خیر کے کام کروالو لیکن گناہ کے کام میں نہ ہم اپنا وقت لگائیں گے نہ اپنا مان لگائیں گے نہ اپنی صلاحیت لگائیں گے نہ اپنے آپ کو لگائیں گے نہ اپنے ماتحتوں کو اس میں شریک ہونے دیں گے یہ واضح اور سریح موقف اختیار کرنے کے بعد تھوڑی سی پریشانی ابتداء میں ہوتی لیکن پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی اور پھر سب جان جاتے ہیں اور سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلا شخص یہ گناہ کے کام میں ساتھ نہیں دے سکتا خیر کے کام میں اس کو جتنا چاہے استعمال کر لو لیکن گناہ کے کام میں یہ ساتھ نہیں آئے گا یہ اللہ کا حکم ہے کہ تعاون کی بنیاد ایمان نیکی اور تقوی ہونا چاہیے اور گناہ کے اور معصیت کے اور ظلم کے کسی کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر چھے میں وضو کی فرضیت کا اور تیمم کا تذکرہ فرمایا جب تم نماز کی تیاری کرو نماز کے لئے کھڑے ہو اپنے چہروں کو دھولو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھولو اپنے سروں کا مسا کر لو اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھولو یہ وضو کا حکم دیا گیا اور اگر جنابت کی حالت میں ہو ناپاک ہو تو غسل کرو اچھی طرح سے غسل کرو غسل کے سلسلے میں بھی حساسیت ہونی چاہیے مبالغے کے ساتھ بہت حساسیت کے ساتھ غسل کرنا چاہیے غسل کے فرائض موں میں پانی کلی کرنا غلغرا کرنا اگر روزہ نہیں ہے اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا جسم کے ایک ایک کونے تک پانی پہنچانا ہاتھ کا استعمال کر کے وہ جگہ جہاں آسانی سے پانی نہیں پہنچتا ان جگہوں تک بھی اچھی طرح پانی پہنچا کر ان جگہوں کو تر کرنا اس لیے کہ ساری عبادتیں پاکی پر منحسن ہیں اگر غسل اور غسل صحیح نہیں ہے تو آگے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی اس لیے غسل اور غسل کے سلسلے میں بہت حساسیت ہونی چاہیے بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ ہمیں غسل اور غسل کے فرائض کو اختیار کرنا چاہیے اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے پانی میسر نہیں ہے تو غسل کا بدل بھی تیمم ہے اور غسل کا بدل بھی تیمم ہے غسل کا بدل بھی تیمم ہے اور وضو کا بدل بھی تیمم ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو اگر نہیں ہے تو آدمی تیمم کر سکتا ہے بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں جبکہ پانی کا استعمال ممکن نہ ہو لیکن غسل کا بدل بھی یہی ہے اگر انسان ناپاک ہے لیکن وہ نہا نہیں سکتا وہ بیمار ہو سکتا ہے یا سفر میں ہے اور کوئی ایسا عذر ہے کہ پانی کا استعمال ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کپڑے پاک صاف پہن کر تیمم کر لے اور تیمم کر کے وہ نماز اور دیگر عبادتیں کر سکتا ہے اللہ تعالی نے یہی احکامات اس میں بیان فرمائے اور تیمم پاک مٹی سے کیا جائے گا پھر اللہ تعالی نے بات فرمائی اس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ انصاف سے کام لو سچی گواہی دو چاہے گواہی کسی کے خلاف تمہارے اپنے گھر والو تمہاری اپنی جان کے خلاف کیوں نہ ہو اور کسی کے ساتھ بھی دشمنی اگر تمہاری ہو جائے تو اس میں بھی حد سے آگے مت بڑھنا یہ سورہ مائدہ آٹھ آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اس کے بعد بعض واقعات ہیں میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان کا تذکرہ نہیں کرتا پھر اللہ تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر تھرٹی ٹو میں فرمایا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکا انما احیا الناس جمیعا کوئی شخص اگر کسی انسان کو ناجائز ناحق ظالمانہ طور پر قتل کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے اتنا بڑا پاپی ہے اتنا بڑا خطاکار ہے گویا وہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور ایک انسان کو اگر وہ بچاتا ہے صحیح جذبے کے ساتھ تو وہ اتنا اچھا انسان ہے کہ اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا اب اندازہ لگائیں جو لوگ اسلام پر الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کا اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں قتل و غارت گری کا وہ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے اسلام تو ایک جان کو پوری انسانیت کے برابر سمجھتا ہے اور کسی ایک جان ایک انسان کو بھی یا مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے کسی ایک انسان کو بھی اگر بلا کسی وجہ کے ظالمانہ طور پر کسی معصوم اور مظلوم انسان کا قتل کیا گیا ہے تو وہ اتنا بڑا ظلم اور پاپ ہے اور جرم ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے چوری کی سزا کا بیان فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر ارتس میں فرمایا وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُوا فَاقْتَعُوا اَيْذِيَهُمَا مرد یا عورت کوئی بھی اگر چوری کرے اور چوری کی سزا ثابت ہو جائے تو اسلام کا جو قانون ہے اس کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یہ اسلامی حکم ہے تاکہ پھر عبرت ہو اور کسی اور کو چوری کرنے کی پھر کسی اور کی حمت نہ ہو لوگ لرس جائیں لوگ کعپ جائیں لوگ تھر رہا جائیں سخت سزا اسلام میں قتل کی چوری کی زنا کی رکھی گئی تاکہ ایک سزا کو دیکھ کر ہزاروں مجرم اس گناہ سے پھر توبہ کر لیں اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیں اس کے بعد اللہ تعالی نے یہودیوں اور عیسائی یہودیوں کا طرز عمل بتایا اور انجیل اور توراد جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابیں ہیں ان کا تذکرہ کیا فرمایا اللہ تعالی نے یا ایوہ الرسول لا يحظنک الذین جسارعون فی الكفر پہلی بات تو یہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو یہ تو بعض لوگ منافق ہیں اور بعض کھلے ہوئے یہودی ہیں اپنے راستے پر چل رہے ہیں یہ اپنے بڑوں کی باتیں جھوٹی باتیں بڑے شوق سے سنتے اور آپ کی باتیں دوسروں کے لئے سننے آتے تاکہ آپ کی باتیں یہاں سن کر وہاں پہنچائیں ایدر کی ادھر لگائیں بات کو خراب کریں آپ کی باتیں تو اس لئے سننے آتے اور اپنے بڑوں کی باتیں غور و فکر سے اور شوق سے سنتے ان کا حال یہ ہے کہ آسمانی جو کتابیں ان کے پاس ہیں تورات اور انجیل یہ اس کے معانی کو اپنے مرضی سے بدل لیتے ہیں جب چاہتے ہیں کہ یہاں روک ٹوک نہیں بلکہ بعض تو بعض جگہوں پر تو حرف تک بدل لیے اور اب یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جو کتابیں دوسری مذہبی کتابیں ہیں ان میں ہر ایڈیشن میں فرق ہے اس لئے کہ معانے بھی بدل دیے گئے اصل عبارتیں بھی بدل دی گئیں پوری پوری کتابیں تبدیل کر دی گئیں تحریف کر دی گئیں یہ تو اللہ کی کتاب آخری کتاب قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ یہ جس حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسی طرح آج تک محفوظ ایک زبر اور ایک زیر میں کوئی فرق نہیں ہوا اور پوری دنیا میں وہی قرآن ہے جو پڑھا جاتا ہے اور دنیا کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا سچی بات یہ ہے کہ ہم نے تو تورات کو جو یہودیوں پر اتری تورات کو ہدایت اور نور بنا کر اتارا تھا یہ تذکرہ ہے تورات کا قرآن میں آج ہے یہودیوں میں اتنا دل اتنا جگر کہ وہ قرآن کے بارے میں ایسا تذکرہ کریں قرآن نے تو بڑا بلند تذکرہ کیا ہے تورات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حارون علیہ السلام کا قرآن نے تو بڑی عظمت اور احترام سے تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور انجیل کا اور جتنی آسمانی کتابیں اتنی ان سب پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو تورات کو ہدایت بنا کر اتارا تھا نور بنا کر اتارا تھا اللہ کے پیغمبر نیک بندے علماء اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے ان کو اس کا محافظ بنایا گیا تھا وہ اس پر ایک گواہ کی حیثیت سے تھے لیکن اے یہودیوں اللہ سے ڈرو تم نے تھوڑے سی تھوڑے سی مال کی خاطر ذرا سے پیسو اور ذرا سی دنیا کی خاطر اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو اللہ کی آیتوں کا سودا نہ کرو پھر اللہ نے اسی تورات کی تصدیق کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور کہا کہ تورات سچی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور پھر ان کو الگ سے ایک انجیل عطا فرمائی گئی اس میں بھی ہدایت اور نور تھا اور انجیل والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب اتاری گئی جو ان دونوں کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان دونوں کتابوں پر ایک نگہبان ذمہ دار کی حیثیت سے تھی لہٰذا اب اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلو بلکہ اس قرآن کے پیچھے چلو یہ قرآن انجیل اور تورات سے الگ نہیں ہے یہ بائبل اور اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ سے الگ نہیں ہے قرآن تو دراصل ان ساری کتابوں کا مجموعہ ہے جو کچھ ان آسمانی کتابوں میں تورات میں انجیل میں اور جتنی آسمانی کتابیں اتری خود خدا کی طرف سے گوڑ کی طرف سے جتنی کتابیں آئیں ان ساری کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ قرآن مجید قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن اپنی پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان ساری کتابوں پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 51 سے 55 تک وارننگ دی گئی مسلمانوں کو کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کو ایمان والے ساتھیوں کو چھوڑ کر دل کی دوستی یہودیوں اور عیسائیوں سے لگاتے ہو یہ طریقہ درست نہیں ہے جو ہر قدم پر تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں جو ہر قدم پر تمہارے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں تم ان سے انسانی بنیادوں پر اچھے رابطے رکھو بلکل حرج نہیں ایک انسان کے طور پر ان کی خدمت کرو ان کے کام آؤ اور ان کی بھلائی کے بارے میں سوچو ان سے اچھے اخلاق سے ملو ان کے ساتھ بہترین اور بہیوئر کا معاملہ کرو بلکل یہ اسلام کا حکم ہے لیکن راز دارانا دوستی اپنے راز بتانا اپنے دل کو ان سے لگانا یہ بلکل ممکن نہیں جو اللہ کے نہ ہوئے جو اپنے رسولوں کے نہ ہوئے جو اپنے نبیوں کے نہ ہوئے جو اپنی کتابوں کے نہ ہوئے اور جو ہر دم تمہیں نقصان پہنچانے پر تلے بیٹھے ہیں تم ان کے ساتھ پینگیں بڑھاؤ ان کے ساتھ دوستیاں کرو ان کا قرب اختیار کرو ان کو اپنے لئے معوہ اور ملجا کی حیثیت سے اختیار کرو اور مسلمانوں کو چھوڑ دو اس لئے کہ مسلمان کمزور ہیں آج اس معاملے میں بھی بڑا برا حال ہے عام مسلمانوں کا اور ان مسلمانوں کا بھی جو حکومتوں میں ہیں جن کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا اور وہ نام ضرور کتاب اور سنت کا لیتے رہے اور نام وہ ضرور اپنے قعبت اللہ اور حرم مدنی کا لیتے رہے لیکن ان کی دوستیاں ان کی دل کی محبتیں ان کی رازدارانہ یاریاں یہ سب یہودیوں کے ساتھ ہوتی جا رہی عیسائیوں کے ساتھ ہوتی جا رہی اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جو لاکھوں مسلمانوں اور انسانوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں ظلم اور ستم کرنے والے لوگ ہیں آج مسلم حکومتیں ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا کر اہل ایمان کو کچل لئی ہیں اہل ایمان کو کنارے ڈال لئی ہیں اسلام کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اپنے ملکوں سے اسلام کے جنازے نکال لئی ہیں اللہ کی حکموں کو نکالا جا رہا ہے ان ملکوں میں جہاں کتاب اور سنت کی بات ہوتی ہے وہاں رقص آ رہا ہے سرور آ رہا ہے وہاں گانے ہو رہے ہیں وہاں میوزک آ رہا ہے وہاں سنیما ہال کھل رہے ہیں وہاں جوا شراب سود یہ عام ہو رہا ہے شریعت کو کنارے رکھا جا رہا ہے بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے کمزور مسلمانوں پر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے اور یاری دوستی ان سے بڑھائی جا رہی ہے ان خبیصوں سے ان مجرموں سے جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا جنہوں نے اسلام کو تہوبالہ کرنے کی کوشش کی یہ قرآن کی زبان میں بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے منع کیا تھا اس سے اللہ نے فرمایا تم میں سے جو لو اہل ایمان کو کنارے کر کے ان کو اپنا بڑا سمجھیں گے اور ان سے دوستیاں بڑھائیں گے اور ان کی فکر کو ان کی تہذیب کو ان کے کلچر کو اپنے یہاں عام کرنے کی کوشش کریں گے وہ سن لیں کہ پھر وہ انہی میں سے ہوں گے وہ اپنے نام میں لقب کچھ بھی لگائیں وہ اپنے کو حرم حرمین شریفین کا کتنا ہی بڑا خادم کیوں نہ سمجھیں وہ اپنے کو مسلمانوں کا کتنا بڑا مسیحہ کیوں نہ بتائیں اگر ان کی رازدارانہ دوستیاں اگر ان کی پولیسیاں اگر ان کا نظام اگر ان کا طرز زندگی اگر ان کا حکومت کا سسٹم یہ سب کچھ انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے جیسا ہے اور انہی کی تہذیب اور انہی کے کلچر کو وہ اپنے امپورٹ کر رہے ہیں اور اسلامی کلچر کو کنارے کر کے اسلامی احکامات کو کنارے کر رہے ہیں تو پھر یہ انہی میں سے ہیں ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا قیامت میں ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا یا انہی کے تلوے چانٹتے رہے یا انہی کی غلامی کرتے رہے اللہ قیامت میں ان کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دے گا پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دین سے پھرتے ہو تم اسلام کو چھوڑتے ہو تم شریعت کا جنازہ نکالتے ہو تو سن لو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے ان قریب ایک وقت آئے گا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا اور ان کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ ایمانوالوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے مظلوموں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور ان کے دل ایمان اور اہل ایمان کی محبت سے لبریز ہوں گے اور وہ کفر اور اہل کفر پر بڑے سخت ہوں گے وہ کفر اور ایمان کے درمیان کسی مداحنت کو برداشت نہیں کریں گے ان کا واضح موقف یہ ہوگا کہ ایمان ایمان ہے اور کفر کفر ہے ایمان اور کفر یہ دور اگل اگل راستے ہیں ان دونوں کے درمیان عقیبوں کی بنیاد پر تہذیب کی بنیاد پر اعمال کی بنیاد پر کمپرومائز اور درمیانی راستے کا کوئی سوال ہی نہیں انسانی بنیادوں پر ہمارے تعلقات پوری دنیا سے بہتر ہوں گے اس اخوت انسانی اخوت کی بنیاد پر خدمت کی بنیاد پر سارے انسانوں کے ہم کام آئیں گے سارے انسانوں کی ہم خدمت کریں گے سارے انسانوں کو ہم بھلائی پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن جب بات ایمان کی آئے گی جب بات عقیدہ توحید کی آئے گی جب بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئے گی جب بات شریعت اور دین کی آئے گی تو اس میں کسی طرح کی مداہنت اور کسی طرح کا لچکدار رویہ ہرگز اختیار نہیں کیا جائے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ قرآن کا اعلان ہے یہ قرآن کا حکم ہے اللہ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ لوگ اہل ایمان کے لئے بڑے نرم اور اہل کفر پر بڑے سخت ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے کی ہر قربانی خوب بڑھ بڑھ کر دینے والے ہوں گے اور یہ کسی کی ملامت سے کسی کے برا کہنے سے مرعوب نہیں ہوں گے متاثر نہیں ہوں گے پھر کہا ہے ایمان والوں سن لو تمہارے اصل دوست اللہ تمہارا اصل دوست ہے رسول تمہارا اصل دوست ہے اچھے اعمال کرنے والے اہل ایمان تمہارے دوست ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت نمبر سکسٹی سیبن میں فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر اللہ نے اتارا ہے آپ وہ سب دوسروں تک پہنچا دی جو کچھ اتارا ہے وہ سب پہنچا دی یہ ہے وہ مکمل تبلیغ کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب پہنچا دیئے اس آیت کے زمن میں میں عرض کرتا ہوں کہ مدارس کسی حد تک اس پیغام الہی کے مزداق بن سکتے ہیں مدارس کا وہ نظام ہے اگر وہ نظام صحیح بنیادوں پر ہو صحیح اصولوں پر ہو صحیح طرز کے ساتھ ہو کہ مدرسوں میں وہ سب کچھ طالبین علوم تک پہنچایا جاتا ہے طلبہ تک پہنچایا جاتا ہے جو سب کچھ اللہ نے پورا قرآن ان کو پڑھایا جاتا ہے حدیث جہاں تک ممکن ہے حدیثیں ان کو پڑھائی جاتی اور پھر اس کے بعد قرآن اور حدیث سے جو لعل و گہر فتاوہ کی کتابوں کی شکل میں نکل کر سامنے آئے اور فقہ کی شکل میں نکل کر سامنے آئے وہ لوگوں کو اور طالبین علوم نبوت تک تقسیم کیے جاتے ہیں تو یہ پورا دین ہے جو منتقل کیا جاتا ہے طلبہ مدارست اگر صحیح بنیادوں پر ہو تو وہ ہیں جو اس حکم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور ظاہر ہے آپ کے بعد پھر پوری امت کے ذمہ یہ حکم ہے کہ پورا دین لوگوں تک پہنچاؤ مدرسوں میں کسی درجے میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں یہ بات فرمائی کہ یہ ایک حقیقت ہے تم یہ دیکھو گے آزما لینا اور دیکھ لینا اور مستقبل کے تجربے بھی تمہیں یہ بتا دیں گے کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ نفرت اور عداوت اور سب سے زیادہ دشمنی جو کریں گے وہ ایک یہودی کریں گے اور ایک اہل شرک کریں گے یہ تجربہ یہ ثابت کر دے گا اگر ان کو ذرا سی طاقت ملے گی ذرا سا ان کو ان کے اندر ان کے پاس قوت آئے گی تو ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ ان کا دل ان کی زبانیں ان کے اعمال تمہاری نفرت سے بھر جائیں گے اور یہ تم سے نفرت کرنے لگیں گے تم سے شدت کے ساتھ نفرت کا رویہ اختیار کریں گے اور کسی درجے میں اگر تم نرمی پاؤ گے اور مودت کا معاملہ پاؤ گے تو وہ نصارہ کے اندر پاؤ گے جو صحیح معنوں میں عضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے ان کے دلوں میں کچھ نرمی ہوگی اور جو ان کے راستے سے بھی منحرف ہوں گے پھر وہ اپنے کو عیسائی کہیں نصارہ کہیں اوہ سب مل کر الکفر ملت واحدہ اسلام کے خلاف توحید کے خلاف شریعت کے خلاف سب ایک ہو جائیں گے اور سب مل کر اسلام اور مسلمانوں اور توحید کے پیغام کے خلاف سادشیں کریں گے کوششیں کریں گے بہرحال مسلمانوں کو تو اللہ پر یقین لکھنا چاہیے اللہ پر ایمان لکھنا چاہیے کوئی ہم سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کریں ہمیں اپنے رویے میں اعتدال لکھنا چاہیے ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے بلکہ حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ پوری انسانیت کو اللہ کا پیغام سنانا ہے پوری انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے ظلم کے بدلے میں ہمیں کبھی بھی ظلم نہیں کرنا ہمیں ظلم کے بدلے میں ہمیشہ اعتدال اور انصاف سے کام لینا ہے یہی ہمارے نبی کے اخلاق ہیں یہی ہمارے اسلام کا پیغام ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مسلسل انتقال ہو رہے ہیں بعض شخصیات کے علماء کرام کے ہم سب دعا کرتے رہیں گزشتارات بھاگل پور کے مولانا سید حسن مانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا مولانا اعجاز ارشد قاسمی ساتھ پکل انتقال ہوا اور بھی مختلف شخصیات کے بارے میں خبریں آئیں اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین